نمسکر آپ دیکھ رہے ہیں نیوز 11 بھارت ساتھ میں ہوں پونیتا خبر کی شروعات بڑی خبر کے ساتھ کر لیتے ہیں جو دلی سے آ رہی ہے آپ کو بتا دیں کہ جیوی ایم کے بی جے پی میں ویلائے پر چنان آئیوگ کی مہر لگ گئی ہے جیوی ایم کے نام اور سمبل کو سیز کر دیا گیا ہے تھوڑی دیر میں چنان آئیوگ آرڈر جاری کرے گا تو اس ستروں کے حوالے سے خبر آ رہی ہے کہ جیوی ایم کے نام اور سمبل کو سیز کر لیا گیا ہے آپ کو بتا دیں کہ جیوی ایم کے بی جے پی میں ویلائے پر چنان آئیوگ کی مہر لگ گئی ہے اور تھوڑی دیر میں چنان آئیوگ اس کا آرڈر جاری کرے گا تو جیوی ایم کے بی جے پی میں ویلائے پر چنان آئیوگ کی مہر لگ گئی ہے ستروں کے حوالے سے خبر آ رہی ہے کہ جیوی ایم کے نام اور سمبل کو سیز کر لیا گیا ہے آپ کو بتا دیں کہ تھوڑی دیر میں چنان آئیوگ اس کا آرڈر بھی جاری کرے گا تو جیویم کے نام اور سمبل کو سیز کر لیا کیا ہے آپ کو بتا دیں کچھ دنوں پہلے ہی جیویم کا بجی پی میں ویلائے ہوا تھا اور آج جو ہے چنان آیوگ کی اور سے اس ویلائے پر موہر بھی لگ گئی ہے جیویم کے نام اور سمبل کو بھی سیز کر لیا کیا ہے بس تھوڑی دیر میں چنان آیوگ آرڈر جاری کرے گا سوٹروں کے حوالے سے خبن مل رہی ہے کہ تھوڑی دیر میں چنان آیوگ اس کا آرڈر بھی جاری کر دے گا تو آپ کو دیکھیں کہ کوزنوں پہلے ہی جیویم کا بیجے پی میں ویلائی ہوا تھا اور ایک طرف جہاں بابولال مرانڈی نے بابولال مرانڈی کا بیجے پی میں وہ شامل ہوئے تو دوسری طرف جو جیویم کے دو ودھائیت تھے پردیپ یادب اور بندھو تیر کی انہوں نے کانگریرز کا دامن تھاما اور ایک طرف ادھر بابولال مرانڈی نے جیویم میں جو بیجے پی کے ساتھ آئے تھے اور اب جو ہے اسے لے کر خبر یہ مل رہی ہے کہ جیویم کے بیجے پی میں ویلائی کو لے کر جو ہے اب چناؤ آئیوگ کی موہر بھی اس پر لگ گئی ہے جیویم کے نام اور سیمبل کو فلحال سیز کر لیا گیا ہے اور اس پورے کو لے کر جو ہے تھوڑی دیر میں چناؤ آئیوگ آرڈر بھی جاری کر دے گا اور فون لائن پہ ہم ساتھ رشکیش جڑ چکے ہیں رشکیش آج جیویم کے بیچے میں ویلائی پر چناؤ آئیوگ کی موہر بھی لگ گئی ہے اور تھوڑی دیر میں کہا جا رہا ہے کہ سیمبل اور نام کو بھی سیز کر لیا گیا ہے اور سوتروں کے حوالے سے خبر یہ مل رہی ہے کہ چناؤ آئیوگ جو ہے اسے لے کر تھوڑی دیر میں آرڈر بھی جاری کرے گا کیا کچھ جانکاری اس کے لئے ایک بڑی رہت کی خبر ہے اس کے لئے دن پہلے ہی جیویم اور بیچے پی کے بیلائی کا سامتی پر تردہ تک کیا گیا تھا چناؤ آئیوگ میں دونوں بھی دلوں کے پر توجہوں پر موجود ہیں اور اس کے لئے چناؤ آئیوگ میں کوئی ساتھیا لینا تھا چونکہ دول بھی رہا ہے اکردی پی آج میں بہت بدون سرکی کی طرف سے اس بابیں کوئی اتروچ نہیں کیا گیا چناؤ آئیوگ میں کہ اسے اس سب تخاص کر کے لئے پڑا پتی ہے یا ان کے پاس نوٹسو چیئے دس سے پانچانا سنکھا محمدہل سے چناؤتی دی گئی ہے تو انتظار کیا جارہا ہے کہ کوئی بیپکس کی طرف سے اسے چناؤتیزے تو پھر چناؤ آئیوگ اس پر اپنی کاروی آگے پڑھا گیا ہے لیکن اب چکی اس پٹیسن اور اس حمدی پتر کے خلاف میں اب تک کوئی چناؤں میں نائی چناؤسی ملی ہے اور نائی پٹیسن دیا گیا ہے لہذا چناؤں یوگ نے جھارکھن بکاس مورشا کے نام جو راجتک نام تھا اور اس کا سمبل جو کنگی چھاپ ہے اس کو سیل کر دیا ہے اب اب اس میں کوئی بھی بیکتی یا کوئی بھی راجتک ڈل اس کا استعمال نہیں کر سکتا ہے یہ بات بلکل اسپسٹ ہو گئی کہ اندریہ چناؤں نے اس کو لے کر اپنی رجامندی دے دیا ہے آرڈر سیٹ پر سائن ہو گئے ہیں صرف آفیسیلی اسے اناؤنس کرنا باقی ہے پول ملا کر کہا جا رہا ہے کہ یہ ایک بڑی بات ہے اور جس طریقے کے حالات خاص کر کے جی وی ایم کے بلائے کو لے کر کے کئی طرح کے سوال اٹھ رہے ہیں بابلال مرانڈی کو اب تک پرسپکچ کا درجہ نہیں دیا گیا ہے لیکن چناؤں یوگ نے ایک بڑی رہت کی بات ضرورت دی ہے کہ اس کے نام اور سنبل کو سیجھ کر بلائے پر اپنی سہمتی دی ہے اس پر چناؤں یوگ کی مہر لگ گئی ہے رشکی جس طریقے سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ لگاتار جب سے صدن کی کاروائی بجھٹ سترہ اسکارٹ ہوا ہے تب سے نیتا پرتبابلال مرانڈی کو نیتا پرتبکچ کی مانکہ دلانی کو لے کر لگاتار صدن میں ہنگامہ ہو رہا ہے کیا اسے لے کر جو ہے اب سپیکر جل سے جل اس پر نرنے لے سکے گا دیکھیں چناؤں یوگ میں یہ مسئلہ تھا اور امیمان ہوتا ہے کہ جب بلائے کو لے کر کوئی آپتی ہوتی ہے تو دوسرا جو پکچ ہے وہ چناؤں یوگ میں اپروچ کرتا ہے اور اپنی باتوں کو رکھتا ہے لیکن سہمتی پتر کے تقریباً پندرہ دن ہو گئے دونوں کے بلائے کی گھوشنہ کے اور چناؤں یوگ میں اس کو لے کر نہ ہی کوئی شکوہ شکایت کی گئی اور نہ ہی دو بلائے کو کی طرف سے کوئی لکھی خاص کر کے اپروچ کیا گیا کہ انہیں ان کے اس بلائے پر آپتی ہے لہٰذا اب اس معاملے میں ابھی پھل حال جو فیصلہ ہے وہ آبولال مرانڈی کے پکش میں جاتا دیکھ رہا ہے کیونکہ چناؤں یوگ نے اپنی سہمتی دے دی ہے نوٹیفیکیشن ہو جائے گا شو ہی دیر کے بعد اور پھر ملا کر جو کہا جا رہا تھا کہ بلائے کو لے کر پیچ ہے اور سب مہنانی کلچنے ہیں تو اس کو کم سے کم پہلے قدم پہ بلائے مرانڈی کو جیت ملتی دکھ رہی ہے تو کی چناؤں یوگ نے یہ مان لیا کہ اپ ڈھارکان لکاس موچہ جیسی کوئی راجتک پارٹی نہیں ہے اور نہ ہی اس کا کوئی چناؤں سیمبل ہے دونوں ہی نام اور سیمبل دونوں کو سیجھ کر لیا گیا ہے اور اب بھوست میں اس کا کوئی استعمال نہیں کر سکتا ہے تو یہ ایک بڑی جیت ہے بلائے مرانڈی کے لیے اور ڈھارکان لکاس موچہ جو پہلے دھانے کے لیے جو بابلال مرانڈی کا گھوٹھا ہے باقی جو کارون کی پرکریہ ہے وہ بندو ترکی اور پردیفی آدم کو لے کر ہے اور اس کو لے کر کے وہ کارونی لڑائی چاری رہے گی لیکن بلہان ایک بڑی جیت جرور ہے بابلال مرانڈی کے لیے چناؤں یوگ کے پیردہ مرانڈی دے دی ہے اور جی بی ایم کے بلائے کو بابچارک اور سب مرانڈی چلے رشکیش تمام بات چیت کے لیے بہت بہت شکریہ بابلال مرانڈی کے لیے رہت بڑی خبر یہاں پر ہے جی بی ایم کے بی جی پی میں بلائے پر چناؤں یوگ کی اب موہر لگ گئی ہے اور جی بی ایم کے نام اور سمبل کو بھی سیل کر دیا گیا ہے اور تھوڑی دیر میں چناؤں یوگ جو ہے اس پر آؤڈر بھی جاری کر دے گا تو رہت بھری خبر بابلال مرانڈی کے لیے